اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشان دیت کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں گے آپ خیر خیر دلستگر آج کے وڈیو بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہے جہاں پہ سعود ربیہ ائرپورٹ پہ کچھ نئے ڈیوائسز کچھ نئے مشینیں جہاں وہ لگائی گئی ہے جہاں پہ اگر آپ کا پاسپورٹ ڈالا جائے تو کیا جو ہے وہ صورتحال آپ کو جہاں وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے وڈیو کافی زیادہ امپورٹن ہے مطلب آپ کا پاسپورٹ مشین میں ڈالا اور جو انفرمیشن آپ کے اگینس وہاں پہ نکلیں گی تو آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وڈیو کافی امپورٹن ہے تو دیان سے جو ہے وہ انٹ سے انٹ تک دیکھ لی جگہ اس وڈیو کو جلدی سے لائک کر لی جگہ اس وڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ لازمی سے شیئر کر لی جگہ چینل پہ اگر آپ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل پر کلک کر کال کو جو اس وڈیو کار لی جیے تاکہ لی جیسے سبڈیٹ آپ کو بزرڈفکیشن ملتے رہے ہیں دوستو یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے وہ اس سال حجاز اکرام کے لیے سٹارٹ ہوا ہے جہاں پہ سعود ربیہ کے ائرپورٹس پہ کچھ نئے مشینہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے مطلب اس مشین میں دو سو پچاس ممالک سے زیادہ ممالک کے پاسپورٹ ڈیٹا کو جو ہے وہ فیڈ کیا گیا ہے اس میں انٹر کیا گیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مطلب آپ جو ہے وہ اس سال حج کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ حج کے لیے جھار ہے لیکن آپ نے کوئی بھی جال سازی کی ہے چاہے وہ سی این آئی سی میں ہے چاہے وہ پاسپورٹ میں ہے چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہے آپ جو ہے وہ گئے سعودہ ربیہ آپ نے وہاں پہ انٹر کیا اور جیسے ہی آپ کا پاسپورٹ وہاں تھے مشین میں ڈالا گیا تو آپ کے تمام تر جو انفرمیشن ہے جو ڈیٹیلز ہے مطلب آپ نے سین آئی سی آپ کے پاسپورٹ آپ کے ویزا سب کچھ وہاں پہ آ جائے گا اور اس مشین کو لگانے کا مقصد بلکل جال سازی کو جڑ سے خطب کرنا ہے اگر آپ نے کسی بھی سٹیپ میں جال سازی کی ہے تو وہ فوراں سے اس کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سال حج کے توفیق دی تو آپ بلکل کلیر لی بلکل قانون کے مطابق اپنے تمام تر جو پروسس حج کو کمپلیٹ کر لیجئے اور پھر حج پہ جانے کے تیاریہ جو ہے وہ کر لیجئے میں ملطاب سے ایک نیوڈے کے ساتھ تب تک لی دیجئے جازت اللہ حافظ